شمال صاحب یہ جو سلمان تاثیر قتل ہوئے ہیں اور یہ جو وقوع ہوئے اس کے بارے میں آپ ذرا اس کے بارے مولانا ہم کیا بتائیں کرنے والے کی نیت بھی اللہ جانتا وہ اپنے بندے اور گورنر صاحب بھی اللہ کے حضور پیش ہو گئے ہیں باقی سلمان تاثیر نے جو رویہ اختیار کیا نا وہ شریعت و قجا گورنر ہوتے ہوئے قانون اور آئین کی مٹی بھی پھلی کی بہت تجھے پتہ ہے کہ کیس چل رہا ہے یہ لور کورٹ سے عدالت سے سدا ہوئی ہے تو ہائی کورٹ میں جاؤ وہاں خلاف فیصلہ ہوتا سپریم کورٹ میں جاؤ بعد میں رحم کی اپیر کی بھی نوع بتا جائی اور آج تک تو کسی کو سدا عدالتوں نے نہیں دی یہ موت کی نہیں دی جادلی جانتے ہیں کہ بڑی میں تفریش کے پاس سدا دینی چاہیے مزاق تھوڑی مگر یہ پہلے ہی پہنچ گیا دیر میں پھر اس کو ساتھ لے کر پریس کانفرنس میں نے تحقیق کر لی بے گناہ اُدھر عزاب میں مقردہ کرتا ہے نا نا کالا قانون کا حالانکہ پارلیمنٹ کا تو شریعت نہیں نہیں مانتا اسی طرح لاکھوں اور روپے کی شراب مہینے کی تھی گورنر ہاؤس میں اور جو اس کا شجرہ نصب چوتا ہی سب پتا چلا نا کہ یہ تین آدمیوں نے عیسائی عورتوں سے شادی کی تینوں بینیں ان کے گھرے فیضہ مسائز کی اور دوسری تو یہ احمدی تاثیر کے ساتھ اس کے باپ کے قرآن ایک سلمان رشدی کی ماں یہ تینوں جو ہیں نا اکٹھی بینیں عیسائی تھیں ان سے وہی پیدا ہو سلمان رشدی وہاں چھپا ہوا ہے یہ یہاں ہیں سب مرزاد اس کا بیٹا جو سکھری میں سے اس نے کتاب نہیں لکھتا ہے گھر میں سور کھاتا ہے بیٹے نے کتاب لکھتا ہے والد اس کے والد کا سن میں یہی آیا کہ ساری عمر محمد دین تاثیر نہیں لکھا ہوسی ایم ڈی لکھتا ہے ربان سے بھی کبھی نہیں کہتا ہے میں نانی مون سے نکارنا چاہتا ہے ایسے مرتادر اللہ ہی نہیں ہے یہ وہ کافر ہیں اتقادی منافق جو اندر سے بلکل دین کے منکر ہیں ان کا نہیں پڑنا چاہیے تین جو حلموں نے جواب دیا میں ان کو شاباش لیتا ہوں ممتاز نے تو جو کی آلہ گیا نا تینوں مرادم تھے گورنر ہاؤس والے بھی مولی صاحب شاہی مسجد کے بھی دارتا ہے یہ کاؤکاف کی مسجد ہیں تینوں سے کمیشنر رابطہ کہوں نے ان کا مرادم سے ہمیں برخواست کر دو ہمیں ابھی نوکریشن کا نماز نہیں پھرائیں اس آدمی کی نماز جنالہ بنائے اور جس کو لائے اس کو دکھایا ہی نہیں کی رہا میں دیکھتا رہا بڑی کوش کرنا دکھائیں تو صحیح افضل چسی کہوں نے اللہ امہ نہیں دکھائیں نماز جو پڑھائی پڑھی اللہ اکبر بہت کنے ایک سیکنڈ میں سلام پھر گئے نماز جنالہ بنائے ان کی نماز جنالہ جو پڑھنی پڑھی جائے نا میرے آئے پیادے میں تو کہتا ہوں شیعوں نے جو روایت رکھی نا کہ ایک شخص امام حسین عظیم کے ساتھ گیا کسی جنازے میں اب وہ ان کے ساتھ کھڑا گیا اوپ آدمی چاہ برا یعنی دشمن چاہلے بیعت کا تو یہ دن نماز میں پڑھتے رہے تو اس کو تھوڑی تھوڑی آواز آتی جی تو اس نے کہا امام صاحب آپ نے تو اس کے لئے دعای رحمت سے طرح بھی نہیں فرمائی آرہ ایسے منافق کے لئے دعای رحمت کرنی جی ٹھیک ہے سوسائٹی میں رہتے ہوانا ہوتا برکو یہی کہ اس کی قبر کو آگ سے بردے اور اس پر وہ آدم کرتے کئی علماء تو کہتے ہیں حضور نے عبداللہ بیو مبئی کے لئے پتہ نہیں کیا کہا تھا حضرت عمر خواب خواست کرتے رہے نبی سے زیادہ بیتر کہا ان ڈانٹوں سے کیا کرنا اور اس جنازے کا اثر جو ہوا کہ ہزاروں منافق تاہتا پکا مامن ہوگا جو اس کے ساتھ تھے نا جتنے منافقوں نے اس جن توبہ کیا انہوں نے کہا یہ ایسے کرتا رہا اور حضور نے یہ سروع کیا گرتہ اپنا دیا موں میں لعب داخل کیا جنازہ پر آیا تو کئی چیزیں حکمت کے چیز بھی ہوتی ہیں نادان لوگ اپنی چیختے رہتے ہیں کہ یہ کیوں کیا یہ کیوں کیا یہی اثر بہت خوشکون ہے کہ وہ شہری رحمان تھی اس نے بل واپس لے لیا پورا کیوں ہے جار موسیقی